موسیقی اگر پش کرتا ہے گیس کو آپ کی گیس کا پریشر بنانے کے لیے چھوٹا بڑا بلوب آپ ویکیوم بلور لگائیں گے اور اس سے اپنی پٹھی چلا رہے ہیں اپنا گتے کی فیکٹری کے لیے کسی بھی بوائلر کے لیے کسی بھی چیز کے لیے اگر آپ دیکھیں تو بہت کلین گیس ہوتی ہے اور اس کی صاف پریشر ہے پریشر بڑا سکتے ہیں پریشر کا کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو جتنا بھی زیادہ کم پریشر چاہیے وہ بلور ہم بڑا چھوٹا کریں گے ابھی دیڑ سو وارٹ کا بہت چھوٹا بلور لگا ہوا ہے اور اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو وہ بلور اور برنر کا سائز بڑا کرنا ہے لیکن فلیم کی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے اس فلیم کی کوالٹی بہت بلو گیس نکلے گی اور کوئی آپ کا کاربن یہ نہیں چھوڑتی ہے یعنی بلیک برتن نہیں کرتی ہے کالے برتن نہیں کرے گی آپ کی پٹھیں کو کالا نہیں کرے گی اور بہت اس کی کلین انمارمیٹ دے گی پولوشن فرنڈلی ہے کلین کلائمیٹ کے حساب سے اور یہ جو جنریٹر ہے یہ بھی دریکلی اسی گیس میں چلتا ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ پکرون کا پائی بھترا ہوا ہے پکرون کا پائی بھترا ہوا ہے اور دریکلی ابھی گیس میں چلتا ہے یہ گیس کا پائی پا رہا ہے اگر زیادہ پریشر چاہیے تو بڑا بلور لگانا ہے اور بڑے سائز کا پائیر ٹیوب لگانی ہے اور پریشر زیادہ چاہیے تو زیادہ والیم کھولے ڈیمر سے اور کم چاہیے تو کم ابھی جو ہے وہ ڈیڑھ سو وارٹ کا بلور چل رہا ہے یہ بہت چھوٹا ہے پلانٹ کا سائز جو ہے ٹوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلانٹ کا سائز یہ ہے دو فوٹ بھائے چار فوٹ دو فوٹ چوڑا ہے چار فوٹ لمبا ہے پانچ فوٹ انچا ہے ٹوٹل یہ پانچ فوٹ اس کا ٹوٹل سائز ہے اور ابھی اس کی فلنگ کے بعد دونوں چیزیں اسی گیس سے وڈ گیس سے چل رہی ہیں اور وڈ کی جو کوالٹی ہے وہ ڈرائے ہونی چاہیے پندرہ پرسنٹ سے زیادہ مائسٹر جو ہے وہ وڈ میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے پندرہ پرسنٹ سے زیادہ مائسٹر ہوگا تو پلانٹ نہیں چلے گا لیکن یہ وڈ گیس ہے لکڑ کے میٹریل سے بنی ہوئی گیس ہے جو کہ وڈی بائیو میس اس میں ڈال کے آپ کسی بھی اس کی کلین کوالٹی کی گیس نکال سکتے ہیں اور کلین انوارمنٹ کلائیمٹ فرنڈلی کوئی اس میں پولوشن نہیں ہے اور کلین برننگ ہے وڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو وڈ ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ والی وڈ ہے جو نارمل وڈی بائیو میس وڈ اور ڈرائے چاہیے پندرہ کے مائسٹر سے زیادہ مائسٹر ایکسیپٹیبل نہیں ہے پندرہ پرسنٹ اگر مائسٹر ہے وڈ کا تو وہ بہترین اس کا پلانٹ چلائے گا اور آپ کو بہترین ڈیزارڈ دے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ اسلام علیکم